دنیا کو مطلوب تحریر ابو یایہ اللہ کا مطلوب انسان کیا ہے؟ یہ انسان خدا کی محبت سے آخری ترجے میں سرشار ہوتا ہے یہ اس کی حمد کے نغمے بکھیرتا اور اس کی عظمت کے ترانے پڑتا ہے اسے اگر میرے آقا دعوت علیہ السلام کے لہن سے حصہ نہ ملا تو کیا ہوا؟ وہ اپنے دل کی دھڑکن اور آسووں کی برسات میں خدا کی حمد کے نغمے کہتا ہے چھوٹی بڑی ہر نعمت اسے اپنے مالک کی انائت پر اس کا شکر گزار اور اسے ہر لمحہ یاد رکھنے والا بناتی ہے اللہ کا مطلوب انسان کیا ہے؟ یہ انسان اپنی شخصیت کی تعمیر کو زندگی کا نصب العین بناتا ہے اسے میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطری پاکیزگی کا کوئی حصہ چاہے نہ ملا ہو مگر اس کا آئیڈیل آپ ہی کی ہستی ہوتی ہے وہ ان جیسا چاہے نہ بن سکے مگر بننے کی کوشش کرتا ہے وہ ہمدرد، نرمخو، در گزر کرنے والا محبت کرنے والا بننا چاہتا ہے عدل، احسان، انفاق اس کی زندگی کے تین بنیادی اصول ہوتے ہیں حیاء اس کا کردار اور پاکیزگی اس کی سیرت ہوتی ہے ایمان اس کی زندگی، رحم اس کی شناخت اور ہمدردی اس کی سوچ ہوتی ہے دین اس کی زبان کا چٹخارہ نہیں، دل کا درد ہوتا ہے یہی درد جب دعوت بن کر پھوٹتا ہے تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں آہ مگر آج کا مسلمان کیا ہے؟ سبر سے خالی، منفی سوچ سے عبارت، مایوسی کی تصویر اور بے عملی کا نمونہ اس کی انگلی ہمیشہ دوسروں کی طرف اٹھی ہوئی زبان شولے اگلتی، ذہن میں نفرت کا لاوہ کھولتا، نگاہیں سازشوں کی متلاشی، سینہ قدورت سے بھرا ہوا ہوتا ہے وہ اپنے سوہ ہر شخص کو گمراہ سمجھتا، فتوے لگاتا اور دوسروں پر اپنے تصورات کو آخری سچائی سمجھ کر ٹھونستا ہے آج دنیا کو اللہ کے مطلوب انسان کی ضرورت ہے جو سراپا درد، پیکر دعوت، آلہ سیرت، علم، حلم اور معرفت کا پیکر ہوتا ہے نہ کہ آج کے مسلمان کی جو سوال یافتہ مسلم قومیت کا ایک فرد ہے